ہمارے جو گیسٹ ہیں علی رزوی صاحب بہت دبنگ شخصیت ہیں جرائم پیشہ افراد کے لیے دہشت کی علامت سمجھے جاتے ہیں اور اپنے پروگرام کے ذریعے لوگوں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرتے ہیں اور یہ اس معاشرے میں جہاد کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جرائم پیشہ افراد سے روز ڈیلی ویجز پر ان کو جو دھمکیاں ملتی ہیں اور اسابی طور پر اس قدر مضبوط ہیں کہ وہ روزانہ جس دن دھمکیاں نہ ملیں تو میں سمجھتا ہوں کیونکہ ان کا اپنا بلیڈ پریشر لوگ ہو جاتا ہے یہاں ہی ہو جاتا ہے کہ کیا بات ہے کہ آج کوئی ٹینشن نہیں ہے تو آئیے آپ کی ملاقات جو ہمارے سپیشل گیسٹ ہیں علی رزوید صاحب شبہ صحافت کا بہت بڑا نام ہے اور ان سے کرواتے ہیں ان کی زندگی کے تعلق سے اور جو وہ کام کر رہے ہیں اس تعلق سے ان سے ہم جانتے ہیں علی بھائی سپیشل رپورٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور میں ہونر فیل کرتا ہوں کہ آپ جیسے بڑے نام شبہ صحافت میں اور ایک ایسا نام جو جرائیم پیشہ افراد جو ہیں کامپ اٹھتے ہیں جرائیم پیشہ افراد لاکی چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں تو میں ہونر فیل کرتا ہوں آپ کو انٹرویو کرتے ہوئے بہت شکریہ سلیم بھائی آپ کا اور فضل ٹی وی کا جنہوں نے جو ہے مجھے یہاں پر بلایا اور میرے بارے میں اتنے اچھے الفاظ آپ نے بولے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اللہ کی میر بنی ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کوئی ایسا کام کر سکوں جو کسی کے بھی کام آسکے معاشرے کے کام آسکے یہاں پر جو ہمارا ایک محول ہے جو ہمارے لوگ ہیں یہ کس طرح کا فود کھا رہے ہیں یہ کس طرح کی عدویات استعمال کر رہے ہیں یہ جو ہم لوگ پانی پی رہے ہیں ایون کہ یہ کیسا ہے تو وہ چیزیں اگر کہیں پہ اچھا ہے تو میں نے اس کو یقینی طور پر اچھا بھی دکھایا ہے میں کسی کے لیے کوئی یہ نہیں ہے کسی کے بھی کاروبار کے خلاف نہیں ہوں لیکن صرف اتنا ہے کہ ہمارا معاشرہ ایک صحت مند معاشرہ ہو ایک پر امن معاشرہ ہو اس کے لیے اپنا ایک کردار ادا کر رہا ہوں اور اللہ کی مہر بنی ہے لوگوں کی پزیدائی ہے کہ لوگ پسند کرتے ہیں اور میرے لیے دعا کرتے ہیں علی بھائی دنیا میں بیشمار شعبہ جات تھے تو آپ نے شعبہ صحافت کا ہی انتخاب کیوں کیا سلیم بھائی یہ اس میں تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بننا ہی یہی چاہتا تھا لیکن صرف اتنا بتا دوں کہ میں جابلس تھا اور ساتھ ساتھ پڑھائی کر رہا تھا تو میٹرک کے بعد سے میں نے کبھی گھر سے پیسے نہیں لیا تھا میٹرک میں چلا گیا تو گوا کہ نہیں اب جو ہے خود کچھ کرنا تو چھوڑی موٹی جابز کی جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ملی بڑی فخر کی بات ہے کہ ہاتھ نہیں کبھی کسی دوست کے آگے پھلایا نہیں اپنے والدین سے اس طرح آگے پیسے مانگیا ایجوکیشن کے لیے انہوں نے ضرور دیئے لیکن اپنی ذاتی آیاشی ہے جس طرح لوگ بچے جس طرح کرتے ہیں اس طرح نہیں تو مجھے کس نے کہا کہ جی آپ نا رپورٹنگ کے اندر آج ہو تب یہ الیکٹرونک میڈیا نہیں ہوتا تھا پرنٹ میڈیا تھا تو تمہیں کوئی پندرہ سو دو ہزار پیر پاکٹ منی مل جائے کرے گی تو سب ایڈیٹنگ ہوتی تھی اخبار میں تو وہ کر دیا کرنا تو تم آج ہو میں چلا گیا جب وہاں گیا تو اخبار پڑھنے کا شوق پیدا ہوا پھر چیزوں کو کریدنے کا شوق پیدا ہو گیا تو اس طرح پھر کرتے 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 ساتھ ایڈیوکیشن جاری رکھی الیکٹرونک میڈیا آ گیا تو میں نے سلیم بھائی اوڈیشن دیا دن نیوز میں تو رپورٹنگ کے لیے بیپر ہوتا ہے آپ بڑی چی طرح جانتے ہیں تو وہ بیپر کرنے کے لیے ریحان عزر صاحب بہت بڑا نام ہے اور ایک اور میڈم تھی ان کا نام نہ ہی لوں تو اچھا ہے انہوں نے کہا جی دن جی اوڈیشن آب وہ ہال تھا دن نیوز کا پچاس ساڑ لوگ بٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا جی دن جی بھی پر دیں لال مسجد کا واقعہ نے آنے ہوا تھا بلکل انہوں نے رپورٹنگ شروع کی تو فنبل ہو گیا زبان لٹکڑا گئی فنبل ہو گیا کچھ زیادہ ہی پریشرائز ہو گیا تو ویدن تھرڈی سیکنڈز بھی نہیں گزنے انہوں نے کہا بس بس تم نہ اس قابل نہیں ہو کہ تم رپورٹر بن سکو تو اتراؤ بڑا انسلٹ ہی آنکھوں میں ہسو آگے میں نے کہا میں نہیں کر سکتا بڑا ڈیسارڈ ہوا خیر جی میں باہر آیا آ کر میں سوچتا رہا کہ میں کیوں نہیں رپورٹر بن سکتا میں کیوں نہیں بھی پر دے سکتا وہ جی بس وہ ایک چیز دماغ کے اندر بیٹھ گئی کہ میں کیوں نہیں کر سکتا تو وہ سب ایڈیٹنگ سے رپورٹر بنا رپورٹر سے چیف رپورٹر بنا میرو چیف بنا پرگرام شروع کر دیا اور آج اس مقام پر ہوں علی بھائی شعبہ صحافت جب آپ نے جائن کیا اور اس لیول تک آپ آکے کہ ایک پہچان بن گی نہ صرف پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنلی ایک پہچان بن گی تو کس سے انسپائر تھے آپ صرف میں کسی سے بھی انسپائر نہیں تھا میں خود کچھ کرنا جاتا تھا آپ کو بتایا جس طرح مجھے انہوں نے ریجیکٹ کر دیا فیل کر دیا کہ تم کچھ نہیں کر سکتے اب جب میں رپورٹر بن گیا تو مجھے کرائم کا شوق پڑ گیا میں نے میرے کریڈٹ پہ بہت سے ایسی چیزیں جنکہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے لئے فخر کی بات ہے تو میں نے جو سب سے پہلی ایک خبر دینا مجھے کسی نے بتایا کہ یہ ایک جگہ پہ کوئی ڈانس پارٹی ہو رہی ہے اور وہاں پر وردی کے اندر ڈی ایس پی صاحب اور ایس ایچ ایس صاحب موجود ہیں اب میرے لئے بڑی شاکنگ چیز تھی وردی کا اور ایک تقدس ہے اترام ہے بالکل اور میں نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا جناب ہو رہا ہے لاہور کا فلان علاقہ ہے آپ پہنچ جائیں اب میں نیا نے ریپورٹر بنا تھا تو کچھ لوگوں نے نا میرے خلاف انٹی اسے یہ چیز نہیں دینی اسے یہ نہیں کرنا اور میں نے کیمرہ مانگا رات نوے میں نے کہا جی کیمرہ تو ویلیبل نہیں ہے اور آپ چیف ریپورٹر سے بات کریں اور چیف ریپورٹر صاحب کا موبائل ہو جی اب میرے لئے خبر تھی امپورٹنٹ میں نے اپنے کزن کو فون کیا میں کہا بھائی مجھے اپنا ڈیجیٹل کیمرہ دے رہا ہے میں وہ لے کر اس فاماوس کے اندر چلا گیا جی کیسے گیا دیوار پھلانک کر چلا گیا میں پہنچ گیا اور میں نے تصویریں کھینچ لیا جی کچھ ویڈیو بنا لی اب وہ کرتے کراتے نا میں نے دیکھ رہا ہوں ساتھ ساتھ پورا چین میرے پاس اتنا تھا کہ میں کر سکتا ہوں اس کو جا کر اخبار میں لگا دوں اور چینل پر چلا دوں اسی چیز تھی میرے پاس میں نے کہا زرا کلوز کرلوں اور وہ کلوز کرتے کرتے نا کہ اس کو دیکھتے ہوئے میرا ہاتھ فلیش کی اس بٹن پر لگ گیا اور فلیش آن ہو گیا مجھے نہیں پتا تھا اب میں کھڑا ہوں میں نے دوبارہ ایک تصویر جب لی نا تو فلیش ہو گئی اور میں نے کہا پکڑو اس کو میں ادھر سے بھاگا اسلیم بھائی بھاگ کر جیسے تیسے جان بچائی رات کو ایک بجے میں آگے اور اگلے دن وہ خبر میں نے چلا دی آج بھی وہ خبار کی کٹنگ میرے پاس ہے اور اس کا ایس ایس پی اور سی سی پیوں نے نوٹس یہ لیا کہ وہ پورے کا پورا تھانہ الٹا دیا گیا موتل ہو گئے پرچے ہو گئے ان پر تو وہ پہلی دشمنی پڑ گئی میری وہ پہلی دشمنی یاد ہے مجھے آج تک اس ڈی ایس پی اور اس اس ایس اچو کے ساتھ میری پڑ گئی تو علی بھائی وجہ شورت جو خبر جو پروگرام آپ کا بنا اس کے تعلق سے ہمارے ناظرین کو بتائیں لوگ جاننا چاہتے ہیں سر میں نے اے آر وائی پہ جو پہلا پروگرام شروع کیا وہ تھا جرم بولتا ہے جی وہ کیا وہ میری وجہ شورت ہے اور اس میں میں نے دکھایا لاہور کی سکیورٹیس کو بھی چیلنج کر کے اس کے اندر میں نے جائیں پیشہ لوگوں سے انٹرویو بھی کیے چھاپے بھی مارے جی فوڈ آثورٹی بنی ان کے ساتھ پھر ہم نے دکھایا کہ پھر میرا ایک بڑا پیٹ ورڈ ہے جالی اور الٹریشن کرنے والے ایسے لوگ جو ہیں الٹریشن کرتے ہیں یا دودھ کے اندر میں لاوٹ ہے یا دودھ ہے ہی نہیں جی تو فوڈ ٹیررسٹ کہتا ہوں میں ان کو جی ان فوڈ ٹیررسٹ کے خلاف میں نے بڑا کام کیا پھر پاکستان کی ایسے خوابے مشہور مختلف شہروں کے جی دوسرے ممالک میں جاتے ہیں اب دیکھیں نا سر کسور کی مچھلی کسوری فلودہ وہ میں نے دکھایا کیسے بن رہا گجرا والا میں چڑے اس کی میں نے حقیقت دکھا دی کہ چڑے ہیں یا نہیں ہیں بٹھائیاں پھر خشاب کا ڈوڈا چکوال کی ریوڑی وہ دکھایا میں نے کہ جو صاف ہیں یہ نہیں کہ سارا ہی گند ہے گجرا والا میں سارا ہی ایسا ہے یا کسور میں سارا ہی ایسا نہیں لیکن کچھ ہیں باقی لوگ میاری بھی کر رہے ہیں لیکن جو کچھ ہیں وہ ان کا دکھایا میں نے تو الحمدللہ لوگوں نے پذیر آئی کی کچھ لوگ اور محبت کرتے ہیں وہ ایسی محبت کرتے ہیں کہ تھریڈز کر دینا یا فون پر جو بھی وہ کر لیں وہ ایک الادہ چیز ہے لیکن میں کوئی ڈرنے ڈرنے والا تخونی دکھا دیتا ہوں اور الحمدللہ دوہزار چھے سے لے کے دوہزار بیس چودہ سال میں کوئی ایک بندہ بھی یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ علی رضوی نے پیسے لی ہے خبر روکنے کے یا پروگرام روکنے کے علی بھائی جب ہم لوگوں کے گندے پوتڑے دکھاتے ہیں ان کو آئینہ دکھاتے ہیں ان کی حقیقت جب دکھاتے ہیں تو پھر ہمیں لفافہ صحافی کہا جاتا ہے پھر ہمیں بلیک میلر کہا جاتا ہے اگر ہم ان کے دستراس ہو جاتے ہیں اگر ہم ان کی بات کو مان لیتے ہیں ان کا جرم چھپاتے ہیں تو پھر ہمیں ایک ذمہ دار صحافی اگر ہم ان کے نیگٹیف جاتے ہیں تو پھر ہمیں راہ اجنٹ جو ہے وہ بتایا جاتا ہے اس بارے میں آپ کیا کہیں گے بات یہ ہے کہ اگر میں ایکسپوز کر رہا ہوں سلیم اقبال کو کہ یہ اچھے صحافی نہیں ہے یہ لفافہ صحافی ہیں اور میں نے آپ کو ریڈ ہینڈ پکڑوا دیا پکڑا نہیں میں نے کبھی بھی آتھورٹی کے بغیر کوئی کام نہیں کیا میں نے کبھی بھی خود جا کے چھاپا نہیں مارا میں نے آتھورٹی ساتھ لی ہے چاہے وہ فور آتھورٹی ہے چاہے پولیس ہے چاہے انٹی کرپشن ہے چاہے ہیلتھ والے ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں خود میں نے کبھی کچھ نہیں کیا میں نے صرف نشان دی کی اور ان کے ہاتھوں کو پکڑوایا آپ کو اگر میں پکڑوا دیتا ہوں تو آبیس سی بات ہے آپ مجھے اچھا نہیں کہیں گے اور میں نے جس طرح پہلے کہا کہ میں نے کبھی بھی پروگرام یا خبر روک کی نہیں ہے جو میں نے کام کی ہے اس کی میں نے کروس شک کیا اس کو اچھے طریقے سے میرا ایک پروگرام تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے شاید اپنی آخرت کو کچھ بہتر کر لیا باقی اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے بڑا نیک کام کی ہے مجھے پتہ لگا کہ پتوں کی کہ ہرامنڈی میں جی اغوا ہونے والی بچیوں کی خرید و فروخت جاری ہے پھر ان سے جسم فروشی کروائی جاتی ہے جی میں نے وہاں کے جو ہمارے ریپورٹر ہیں ان سے رابطہ کیا اور میں اور وہ یہ چین کریں کہ ہم نے دس دن وہاں پر ایک ہم ریڈی لیتے تھے گیٹ اپ چینج کرتے تھے اور ہم ریڈی اس گلی میں چلاتے تھے ان گھروں کی نشاندہی کی جی کنفرم کیا ان بچیوں کو دیکھا اپنی آنکھوں سے جی کہ یہ بچی کروائیا کہ یہی ہیں جی پھر ہم نے وہاں پر ریڈ کی اور وہ ریڈ کرنے کے بعد میں نے وہاں سے تین بچیاں پہلے پروگرام میں بازے آپ کروائیں جی اس کا نتیجہ مجھے یہ ہوا کہ مجھے انڈرورٹ سے کالے آئیں جی کہ پتوں کی آئے تو جان سے مار دیں گے جی یہ پروگرام نہ چلانا تو جان سے مار دیں گے تمہارے بچوں کو اٹھا لیں گے تمہیں مار دیں گے تمہارا مدعی کو ہی نہیں بنے گا جی کوئی پروگرام آن ایر ہوا اس کے اندر اجاز عالم صاحب جو انسانی حقوق کے وزیر بھی ہیں میں آپ سے بھی ملا تھا آ کر جی 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 بلکل ایسا ہے اس کے بعد میں نے دوبارہ ایک اور پروگرام کیا اسی ہی رامنڈی پر پھر بچی بازے آپ کروائی آج وہ بچیاں چائلڈ پروٹیکشن بیرو کے پاس ہیں وہ بچیاں پڑ رہی ہیں جب میں نے ان بچیوں کو دیکھا تھا ایک بچی اسی ہزار روپے میں فروغ تھی تھی سلیم بھئی اور ماں کو یہ بتا دیا گیا کہ تمہاری مردہ بچی پیدا ہوئی ہے ایک ماں نے غربت کے ہاتھوں یہ کہا کہ میری بچی آپ کسی کو دے دیں اس نے بیچی نہیں تو دائی نے دو ہزار روپے اس ماں کو دیا کہ تم دودھ پی لے نا اور تمہاری بچی میں کسی اچھی جگہ پر دے دوں گے اور دائی نے وہ بچی ہی رامنڈی میں بیچ دی میں ان ماں تک بھی پہنچا دوسرے پر وہ رو رہی ہے وہ کلپ دی کہ مجھے میری بیٹی سے ملوا دے میں سمجھتا ہوں کہ شاید میں نے کیونکہ میری اپنی بیٹی ہے شاید میں نے میری لیے سب بیٹیاں ہیں میری تو شاید میں نے کچھ اچھا کام کیا لیکن اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تھریڈز آج تک ہیں علی بھائی جب یہ جناہم پیشہ افراد کی طرف سے انڈر ورڈ یا ڈاک ویب کی طرف سے آج کال تو ڈاک ویب کو بھی لوگ استعمال کر رہے ہیں رپورٹرز کو دھمکیاں اغوا کے لیے مروانے کے لیے جدید رکاکار جو استعمال کیا جاتا ہے کیا فیلنگ ہوتی ہے بچے بچوں کو بتاتے ہیں آپ بیگم کو بتاتے ہیں سر دیا تو نہیں جاتا لیکن بعض دفعہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ ہیں اور ایک فون کول آجائے بڑی دفعہ ایسا ہوا ہے اور تو میرے بچے پریشان ہو جاتے ہیں جی وہ مجھے یہ بات کہتے ہیں کہ بابا کوئی اور کام کر لو جتنی ان کی سمجھ ہے تو اب ان کو تو نہیں میں یہ بات کہہ سکتا ہے کیونکہ بچے ہیں لیکن میری مسس اس بات کو بڑی چیتر انڈسٹینڈ کرتی ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس میں اس کا سر انچا ہے اور مرنا تو ایک دن سب میں ہے اگر میری موت ایسے لکھی ہے تو سلیم بھائی میں انٹرال نہیں سکتا بلکل صحیح فرمایا لیکن جاتے جاتے کچھ ایسا کام ضرور کر جاؤں کہ جس سے لوگ یہ کہیں کہ انسان تھا انسانیت کے لیے کچھ کر جائے اور حقوق البات کی معافی نہیں ہے ہر چیز کی معافی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حقوق البات کی معافی نہیں دوں گا تو میں اللہ کے بندوں کے لیے اللہ نے اگر مجھے چنا ہے یا میں سمجھتا ہوں کہ میرے اوپر کوئی ذمہ داری ہے یا میں کچھ آپ کے لیے بہتر کر سکتا ہوں آپ کی دعا لے لو بلکل بہت درست فرمایا آپ نے ناظرین جیسا کہ علی بھائی نے فرمایا کہ مرنے سے پہلے کچھ کر جاؤں میں ابھی یہ کہتا ہوں کہ موت کا ایک جو وقت ہے وہ مقرر ہے وہ نوجوان صحافی وہ نوجوان لڑکے لڑکیاں جو اس فیلڈ میں ہیں ان کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ ایک چیز کا خیال لکھیں کہ آپ کی جو موت ہے یہ آپ کی محافظ ہے اس نے وقت سے پہلے آپ کو مرنے نہیں دینا اگر آپ مرنے سے پہلے کچھ کر جائیں گے تو اس دنیا میں بھی آپ کا نام رہ جائے گا اور ایک بزرگ شاعر ہے جس نے کہا مارشاہ وسادہ جیوندے نے جنہ کیتیاں ریپورٹنگ جو ہے یہ جو پیشہ جو ہے یہ فرشتوں کا پیشہ ہے اور میں سمجھتا ہوں ایک مقدس پیشہ ہے اور یہ صحافت ملکہ چوتھا سطون ہے اور اگر ہم ذمہ داری کے ساتھ دلیری کے ساتھ جورت کے ساتھ اپنے فرائد سارا انجام دیں گے تو معاشرے میں ہم ایک تبدیلی لا سکنے ہیں لیکن اگر ہم صحافت کو بطور بلیک میلنگ ذر صحافت کے طور پر لوگوں کی پگڑیاں چالنے کے طور پر استعمال کریں گے تو پھر لوگ آپ کو جن الفاظ سے یاد رکھیں گے وہ میں اور آپ بہتر تکے سے جانتے ہیں علی بھائی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ جس میں آپ نے اپنی موت کو بہت قریب سے دیکھا ہو اور سمجھا ہو کہ بس نو مور سلیم بھائی آپ بڑی اسی طرح جانتے ہیں دو ہزار دس میں کربلا گامیشا بم بلاسٹ ہوئے تھا جی بالکل میں ریپورٹنگ کر رہا تھا جی تو زیارت جو ہے وہ اکیس رمضان تھا زیارت چلی گی اور وہاں پہ تین بلاسٹ ہوئے تھا جی تو مجھے آفیس سے فون آیا کہ ڈی ایس این جی کے سامنے آجیں اور ادھر آکے کیمرا لگیا ادھر آ کرنا کنکلوڈ کر دو تو اس کے بعد آپ فری ہو جی تو میں نے انہوں نے بتایا کہ جی میں تو حاجی جوس کی چھت کے اوپر ہوں ڈی ایس این جی وہ آگے لگی ہوئی انہوں نے کہا جی آپ آ جائیں جی تو میں چلا گیا اب روزہ کھلا تھا تو ایک دوست تھا کلیت تھا اس نے مجھ سے نہ کوئی چیز مانگی جی تو میں اس کو دینے کے لیے نا دو قدم پیچھے گیا ہوں اور جیسے ہی میں دو قدم آگے چلاؤں اور میں اس بلاسٹ کا وکٹم ہوں مجھے اٹھارہ سپلنٹر لگے لیفٹ سائٹ پہ جی اور میری نینے شادی ہوئی تھی تب شادی کے چوتھے میں ہی نہیں جی جی تو ایسا لگا کہ جس طرح لائف ختم میں زخمی حالت میں میو ہسپٹل کا پہلا زندہ پیشنٹ تھا زندہ وکٹم تھا میں لیکن اللہ نے میری زندگی بڑھائی ہوئی تھی میں نے موت کو اتنے قریب سے دیکھا جی اور میرے کوئی چار اپریٹ ہوئے جی میں دس مہینے تک بستر پہ رہا جی جسم میں بھی بھی آپ مجھے واک تھو گیٹ سے گزاریں نا تو وہ بہت چیخیں مارتا ہے کیونکہ وہ جسم کے اندر لوہا ہے جی جی چار تو نکل گئے چودہ جسم میں ہیں جی تو میں نے پھر وہ ڈاکٹر سے خیر concern کیا انہوں نے کہا جی لوگوں کی جسم میں پلیٹیں بھی رہتی ہیں جی تو یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں دے گا جی تو وہ موت میں نے بڑے قریب سے دیکھی ہے جی تو علی بھائی کتنے بچے آپ کے پھر تین بچے ہیں دو بیٹے ہیں کیا کرتے ہیں پڑھتے ہیں دو انہوں پڑھتے ہیں ایک چھوٹا تو اپنے بچوں کو صحابت کی طرف لے کر آئیں گے یا ان کی چوئیس پر چھوڑیں گے سر نہیں میں کوئی بھی ایسا کام نہیں کروں گا کہ انہوں پر کوئی مسلط کر دوں چیز ماشاءاللہ دونوں بہت انٹیلیجنٹ ہیں تیسرا تو چھوٹا ہے وہ جو کرنا چاہے ہیں صرف ان کو ایک چیز سمجھائی جا رہی ہے اور ان کے دماغ میں وہ ڈیلی جا رہی ہے کہ کچھ بھی ایسا کام کرنا جس سے کسی کی خدمت ہو سکے ڈاکٹری کا پیشہ ہے پولیس کا پیشہ ہے آرمی کا پیشہ ہے کسی بھی ایسی جگہ پہ جائیں جانا پر ملک اور قوم کی خدمت کر سکیں اپنے والد کا اپنی والدہ کا نام برشن کریں انسانیت کی خدمت انسانیت کی خدمت تو وہ وہ کریں گے جو ان کا دل کریں علی بھائی آج ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں جذباتی طور پر یا فیم حاصل کرنے کے لیے صحافت کو جوائن کر رہے ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے سر صحافت بہت اچھی پیشہ اگر آپ اس کو جہاد سمجھ کے کریں اب تو جب ہم نے شروع کیا تھا تب اتنی سیلریز نہیں تھی آپ کا سیلریز بھی بہت اچھی ہیں آپ کا جو ہے لوگ پہچانتے ہیں جانتے ہیں فیم مل جاتا ہے تو بڑا اچھا پیشہ ہے اگر آپ قوم کی خدمت کے لیے اس کو جو ہے چوز کرتے ہیں اس لیے چوز مد کریں کہ آپ نے صرف فیم حاصل کرنا ہے بلکہ ملک کا نام روشن کرنے کے لیے جو لوگ بلیک شیپز ہیں ان کی نشان دے علی بھائی سم ٹائم ریپورٹرز چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے اپنے کارڈز چھو کرتے ہیں اپنی اتھارٹیز دکھاتے ہیں جماتے ہیں ناکے پہ فرض کریں کسی صحافی کو روک لیا ہے تو نیچے اترنا سامنی کریں گے پتہ نہیں میں جنرلسٹ ہوں میں صحافی ہوں فلان ادارے کا تو اپنے شبے کی جو وہ ایک بیستی ہی کر رہے ہوتے ہیں میں سمجھتے ہیں چھوٹے سے کام کے لیے اگر چار بندے اگر لائن میں لگے ہیں پانچویں صحافی صاحب خود لگے ہیں لائن میں تو چار بندوں کو کروز کر کے آگے جا کے اپنا تلق شو کراتے ہیں جی میں جنرلسٹ ہوں مجھے پروٹوکول دیا جائے اور پھر سم ٹائم پروٹوکول جب نہیں ملتا تو پھر ان کی پگڑیاں بھی اچھالی جاتی ہیں اور عزت بھی افسروں کو شکایت بھی شکایت بھی کی جاتی ہیں تو کیا مطلب ہے ایک رول موڈل ہوتے ہوئے معاشرے کا ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے سر دیکھیں بات یہ ہے عزت وہ ہے جو آپ کی کوئی دل سے کرے بلکل ایسا جائے زبردستی کی عزت کا تو نہ کائلی نہیں ہو جی میں نے بہت سے ایسے رپورٹرز دیکھے ہیں تھانوں میں بیٹھے ہوئے جب کسی ایس ایچو ایس پی ڈی ایس پی کے پاس بیٹھے ہیں تو کوئی رپورٹر اگر ان ہو گیا ہے تو وہ خموش ہوگیا بڑے برے الفاظ نے یاد کیا کہ جو یار اس کے لیے جوس لے آگیا لیکن جو دل سے بات ہوتی میں سمجھتا ہوں وہ نہیں ہے سر دیکھیں آج آپ روڈ پہ کھڑے ہو جائیں کسی بھی لاہور کی اہم شہر آپ آپ پر رش کافی ہے تو اگر دو سو گاڑی آپ نے گزرتی دیکھی ہوگی یا دو سو بائکس دیکھیں گے تو سو بائکس سے زیادہ کے اوپر پرس لکھاوا ہوگا بلکل ایسا یہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا پرس کے ساتھ لیکن ان لکھا ہوگا پرس پھر انہوں نے کوئی چھوٹے موٹے کارڈ بھی بنائے ہوں گے تو ایسے لوگ ہیں وہ صحیح سمجھتے ہیں کہ صحافی کوئی الکسی کوئی چیز ہے ایسا نہیں ہے میں میری گاڑی پہ آپ نے دیکھا ہے پرس نہیں لکھاوا میں سیٹ بیلڈ پہنتا ہوں میں درائیونگ لیسنس پاس رکھتا ہوں میں سگنل نہیں توڑتا ہوں اور مجھے بڑا یہ اللہ کا شکر ہے کہ اگر کہیں پہ روگ لیا کہیں پہ میرے سے وائلیشن نہ دانشتہ طور پر ہو گئی ہے تو میں نے چلان کروایا اگر اس نے پیچھان بھی لیا تو اس نے بھی چلان کیا اور میں نے بھی کروایا اور اس کو پیوی کیا تو دیکھیں میں نہیں سمجھتا چھوٹے چھوٹی باتوں سے اپنے پیشے کی تحکیر کرنا یا اپنے پیشے کو بدنام کرنے بات ہے میں جنللسٹ ہوں بس مجھے چھوڑ دیں بیشارہ ہم بھی علی بھائی میرے ساتھ بھی جب میں نے گاڑی پر پریس روڑ لکھایا لیکن پریس لکھوانے کا جو میرا مقصد وہ صرف یہ ہے کہ سم ٹائم ناکوں پر بلا بچار روک لیتے ہیں اگر ان کو پتا چال جاتا ہے یہ بہت صافی وہ جانے دیتے ہیں ٹائم بات جاتا ہے یا کوئی مس بہیو کرنے سے بات جاتے ہیں یہ مطلب کہ تھوڑی سی مس بہیو تو سلیم پہ دیکھیں مس بہیو میں آپ کے ساتھ تب کروں گا جب آپ میرے ساتھ کریں گے ایک پولیس والے نے لوکیا اس کا رائیڈ آور ڈیوٹی پر کھڑا اگر اس نے روک لیا رات کو دو بجے تو وہ گاڑی کی میرے فائدے کی بات بلکل ایسے جو اگر میں اس کو گاڑی کی تلاشی دے دوں گا تو وہ یہ سمجھے گا کہ ایک صحافی نے اگر دے دی ہے تلاشی گاڑی کی تو وہ پچھلی گاڑی کو روک لے گا جو شاید اللہ نہ کرے کوئی ایسی چیز لے کے جا رہا ہے جو ہمارے شہر کے لیے نقصان دے تو وہ پکڑا جائے گا وہ پکڑا جائے گا اگر وہ مجھے نہیں روکے گا اور مجھے دیکھ لے گا وہ ستا ہے میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں جی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے اداروں کو مضبوط اگر ہم نے کرنا ہے تو ہمیں ان کا ساتھ دینا ہے اپنی ذمہ داری نبھانی ہے بلکل صحافی ہم ضرور ہیں لیکن ایک عام انسان کے طور پر لوگوں کے ساتھ اگر ٹریٹ کریں تو زیادہ اچھا لگے گا تو علی بھائی جرم بولتا ہے ذمہ دار کون بڑے بڑے پروگرام کیے ان فیچر کیا پلانز آپ کے صحافت میں آگے اور کیا کرنا چاہیں سب جب تک اللہ نے حمد دی ہے تب تک اسی پروگرام کو کنٹینیو کروں گا اور اللہ کرے کہ ایک دن ایسا ہے کہ میں یہ سوچوں کہ میں کس چیز پر پروگرام کروں ہمارا فود ٹھیک ہو گیا ہمارا ہیلتھ ٹھیک ہو گئی ہے وائکری ختم ہو گئی ہے جسے اتائی ڈاکٹر ہیں میں کسائی کہتا ہوں ہمارا جرائم پیشہ لوگ ختم ہو گئی ہیں رشوتستانی ختم ہو گئی ہے تاکہ میں یہ سوچتا ہوں کہ کاش کبھی ایسا دن آ جائے کہ آج میں پروگرام کرنے کے لئے نکلوں تو میں یہ نہ دیکھ سکوں کہیں پہ اڈلٹریشن ہو رہی ہے کہیں پہ اتائی بیٹھا ہوا ہے میں نے ایک پروگرام کیا سر جرم بولتا ہے تو ہیپاٹیٹس سی ہر تیسرا بندہ آج شکار ہے میری والدہ کی ڈیتھ ہوئی ہیپاٹیٹس سی سے تو میں چار ہزار چھ سو روپے کا ایک انجیکشن تھا جو ہفتے میں دو دفعہ لگتا تھا تو میں کسی بہت رئیس خامدان سے تعلق نہیں رکھتا تھا تو ہمارے لئے بڑا مشکل تھا کہ ہم ہر دوسرے دن یا تیسرے دن امی کو وہ چار ہزار چھ سو کا انجیکشن لگائیں میں اکل ہوتا اکل ہوتا ہوں تو میں جہے کسی نے بتایا ایف آئی اے پتہ لگا کہ جی نہیں پہ ہیپاٹیٹس کی جیلی ویکسینیشن بن رہی ہے ہم نے ازاد کشمیر سے جا کے اس کو پکڑا ایف آئی اے کے ساتھ جب اس بندے کو پکڑا اس نے اٹھارہ ریٹس کروائیں اور جب پہلا بندہ پکڑا گیا تو پتہ لگا کہ وہ انجیکشن جو میں اپنی والدہ کو لگواتا رہا ہوں یہ اس کی جیلی ویکسینیشن بنا رہے تھے اور لاہور کے بڑے میڈیکل سٹورز پر اس کی ڈسٹریبیوشن تھی میں نے اس سے پوچھا میں نے کہا بھائی فلا میڈیکل سٹور پر بھی تمہارے انجیکشن جاتے ہیں اس نے کہا جی جاتے رہے تو میں رو پڑا کہ میں اپنی ماں کو زہر خود لا کے ہاتھ سے لگاتا رہا ہوں اگر میں انہیں جیلی کی جگہ پر یا شاید یہ تو اللہ جانتا ہے اصل لگا یا نہیں میرے دماغ میں ہی بات آگی کہ شاید میری والدہ کو جیلی انجیکشن لگتے رہے شاید وہ دو سال اور زندہ رہے لیتی تو یہ کام میں تب تک کرتا رہوں گا جب تک یا تو یہ سب کچھ صحیح نہیں ہو جاتا یا جب تک میرے سانس ہے اور سمٹرم علی بھائی بہت سے لوگ جو ڈسارڈ ہو جاتے ہیں کہ یار یہ نظام تو عزلوں سے چل رہے چلتا رہے گا اس نے نہیں رکنا ڈسارڈوں کے اپنا پیشہ بند لیتے ہیں یا کام کو چھوڑ دیتے ہیں اس کو کنٹینیو نہیں رکھتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک برے لوگ اپنی بری عداد نہیں چھوڑتے اپنا جرم نہیں چھوڑتے تو بطور صحافی بطور ایک ذمہ دار شہری ہوتے ہوئے ہمیں اپنے اچھے کام بھی نہیں چھوڑنے چاہیے ہمیں کنٹینیو اس کو رکھنا چاہیے تاکہ ہم کل خدا کے حضور جب حاضر ہوتے ہیں سامنے پیش ہوتے ہیں خدا اگر ہمیں موقع دے دیتا ہے تو پھر کم از کم ہم یہ کہہ سکیں کہ جب ہم معاشرے میں تھے تو ہم نے ہر اس غلط کام کے خلاف آواز اٹھائی تھی اور میں ناظرین اکثر کہتا ہوں کہ جہاں پہ بھی کئی ظلم زیادتی رشت یا ملاوٹ یا کوئی بھی ایسا کام جو انسانیت کے خلاف جاتا ہے اس کے خلاف آپ آواز اٹھائیں اگر آپ آواز نہیں اٹھائیں گے تو پھر آپ اپنی گھروں سے لاشیں اٹھائیں گے علی بھائی زندگی میں کسی ایسے پروگرام پہ جو نہیں بنتا تھا اور آپ نے کر دیا افسوس ہوا کہ اس پروگرام سے کسی کا نقصام نہیں ہوا ابھی دکھر سر ایسا کوئی پروگرام نہیں کیا کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں تصدیق کیے بغیر نہیں ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا ابھی تھوڑے دن پہلے ہی تو اس میں ہمیں جو ہمارا انفورمر تھا اس نے کہا یہ اٹھائی ڈاکٹر ہے ہم چلے گئے اور جب ہم ادھر گئے تو پتہ لگا کہ یہ بندہ اس کو بلیک میل کر رہا تھا اور یہ ہمیں لے گیا وہاں پہ دو ڈھائیسوں بندہ گھڑا ہیں انہوں نے خیر میری عزت کی انہوں نے کہا آپ کو ہی لے کر آگیا لیکن اصل حقیقت یہ نہیں ہے یہ اٹھائی نہیں ہے یہ میڈیکل سٹور ہے اور یہ بندہ بلیک میل کرتا رہا ہے وہاں پر یونین کے کچھ لوگ بھی آگے جو فارما اسسٹ اس کے تھے وہ چیز ثابت ہوگی کہ یہ بندہ ہمیں یوز کر رہا تھا میں نے انہوں نے کہا میں کہا میں پروگرام بات میں کروں گا اس بندے کے پہلے خلاف میں ایف آئی آر درج کرواؤں گا میں نے اس کے خلاف ایف آئی آر درج کروائی بتا خوری کی اسے اندر کروایا حوالات میں بند کروا کے تو پھر میں آگے گیا ہوں پھر میں نے پروگرام کو کنٹینیو کیا تو کچھ لوگ ہمیں غلط انفرمیشن بھی دے دیتے ہیں بلکل ایسا ہے اور اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہماری پوری ٹیم اس کی تحقیق کر لے کہ آیا سلیم اقبال صاحب گلٹی ہیں بھی یا کوئی پرسنل گریش اتارا جا رہا ہے تو وہ ہم تصدیق کر کے پھر پروگرام کرتے ہیں اور اسی لیے ایک ایک پروگرام میں تقریباً چار چار پانچ پانچ مہینے لگ جاتے ہیں اس کو پورا کرنا ہے علی بھائی اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو کیا میسے دیں گے ان جرائم پیشہ افراد کو جو معاشرے کی بہنوں بیٹیوں بچیوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ بزرگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور اپنے گنونے کاموں سے اس قدر لوگوں کی زندگیاں تباہ کر دیتے ہیں کہ پھر وہ لوگ دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو پاتے ہیں ان لوگوں کے کیا میسے دینا چاہیں گے سر میں صرف اور صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا اپنے دیکھنے والوں کو کہ آپ کوئی بھی برا کام کر رہے ہیں دو منٹ کے لیے صرف یہ سوچنے آپ نے بہت سی زندگی میں جنازہ اٹینٹ کی ہوں گی جب مردہ قبر میں اتارا جاتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں ہوتی اچھے کام زیادہ سے زیادہ درج کروالے ہیں پیسہ کمانے کی خاطر کہیں یہ نہ ہو کہ آپ اپنے پیاروں کو کسی مشکل میں ڈال دیں کیونکہ وقت اور حالات کھوم کر دوبارہ واپس آتے ہیں اگر آپ زہر بنا رہے ہیں یا کوئی ایسا برا کام کر رہے ہیں تو کل کوئی زہر گھوم پھر کے آپ کے پیاروں کے موں میں نہ چلا جائے کوشش کیجئے کسی کے کام ہی آسکیں کسی کا نقصان نہ کر سکیں جی تینکیو سو مچ علی بھائی ہمارے پروگرام کی رامنک پڑھانے کے لیے ہم آپ کے شکریہ بہت شکریہ ناظرین آج کی سپیشل رپورٹ میں ہمارے سپیشل گیسٹ علی رزی صاحب تھے اور میں نے جیسا کہ انڈرو میں پہلے بھی اتایا تھا کہ علی رزی صاحب کا معاشرے میں جو لوگوں کی زندگیوں میں اسانیاں پیدا کرتے ہیں ان لوگوں میں انکاشمار ہوتا ہے جہاں پر بھی ظلم ستم زیادتی اور کوئی رشوت خوری یا کوئی ملاوٹ یا کسی کے ساتھ نائنصافی ہوتی ہے یہ وہاں پر جا کر پروگرام کرتے ہیں اور اپنے پروگرام کے ذریعے لوگوں میں اوینس پیدا کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا جہاد ہے یہ معمولی کام نہیں ہے کہ روز یہ اپنی موت کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں اور روز نئی زندگی جیتے ہیں اور زندگی کو زندگی کا آخری دن سمجھ کر یہ گزارتے ہیں تینکی سو مچ آپ کی توجہ کے لیے میں آپ کا شکر داروں ناظرین آج کی سپیشل رپورٹ کا وقت ختم ہوا جاتا ہے اگلے پروگرام تک کے لیے نئی شخصیت کے ساتھ پھر ملیں گے آپ کا حسلیم اقبال سپیشل رپورٹ سے آپ سے اجازہ چاہتے ہیں موسیقی